شروع اللہ کے نام سے جس نے میں حلال اور پاکیزہ رسک سے نوازا ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ویورز آج ہم نے بنائے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبردست پلاؤ اور وہ بھی ایرابک سٹائل میں تو اگر آپ کے گھر پہ کوئی دعوت ہو کوئی پارٹی ہو تو اس مزیدار لا جواب اور انوکھی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بنانے کے لئے میں نے ایک برطن لیا ہے اس برطن کو گرم ہونے دیں گے برطن کو گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کپ آئل ڈالیں گے آپ چاہے تو گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ثابت مسالے ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ لیا ہے دو عدد بڑی علائچیاں ایک بادیان کا پول اور آدھا چمچ کالی میرچ پانچ سے چھے عدد لونگ دو تین سٹکس دارچینی اور تین عدد سبز علائچیاں یہ سارے مسالیں ثابت ہی ڈالنے ہیں ان مسالوں کو ہم نے توڑا سا بھوننا ہے مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے ایک بڑا پیاز لیا ہے جس کو سلائس میں کٹ کیا ہے مسالوں کے ساتھ ساتھ یہ پیاز بھی ایڈ کریں گے اور مسالوں کے ساتھ اس پیاز کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر براؤن ہو جائے پیاز مکمل طور پر براؤن ہو گیا ہے اب پیاز کو نرم کرنے کے لیے ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ پیاز نرم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز نرم پڑ گئے ہیں اس کا کڑک پن ختم ہو چکا ہے اب یہ مسالے میں ہی گل جائیں گے اور چاولوں میں نظر نہیں آئیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون لیسن ڈالیں گے اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ تقریباً ایک یا دو منٹ تک کے لیے بھونیں گے تاکہ لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائیں لیسن بھی فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں تین عدد میں نے ٹیماتر لیے ہیں اور اس کو سمال پیسز میں کٹ کیا ہیں یہ ٹیماتر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے پھر ہم اس کو ڈھکن لگائیں گے تاکہ ٹیماتر بھی میش ہونے کے لیے نرم ہو جائیں ٹیماتر بھی نرم پڑ گئے ہیں اب ہم نے اس کو میش کرنا ہے ٹیماتر مکمل طور پر میش ہو گئے ہیں مسالہ جتنا اچھا بنے گا چاول اتنے ہی بہترین بنیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون لال میرچ اگر آپ زیادہ سپائیسی چاول کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ون ٹیبل سپون لال میرچ لے لیں میں نے ہاف ٹیبل سپون لال میرچ ایڈ کیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے کک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو چکن چکن کی میں نے بڑی بڑی بوٹیاں لی ہیں آپ چاہیں تو اونلی لک پیسز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تین پاؤ چاولوں کے لیے ایک کلو چکن کافی ہے چکن میں نے ایڈ کر لیا اب اس چکن کو مسالوں کے ساتھ ایک دفعہ اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس چکن کو ہم ڈکن لگائیں گے یہ چکن اپنا پانی چوڑے گا اور اسی پانی کے اندر بہترین گلے گا اس کو ڈکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلیں اور پانی نہ سوکھیں چکن اچھے سے گل گیا ہے اور اس کا پانی بھی سوک گیا ہے اب ہم نے لی ہے تھوڑی سی املی اس کو پانی میں بھگویا ہے گھٹیا سائٹ پر کر کے اس کا پلپ اندر ڈالیں گے اس سے چاولوں کے اندر بڑا بہترین فلیور آئے گا تھوڑا کھٹا سا اور اسی کے ساتھ چار پانچ ٹی سپون دہی ایٹ کریں گے چکن تقریباً گل چکا ہے اس کو تین یا چار منٹ اور دیں گے باقی کا چکن دم میں پکے گا اس کو ڈکھن لگائیں گے اور تین چار منٹ رہنے دیں گے چکن تقریباً ایٹی پرسنٹ گل چکا ہے اور باقی ٹوئنٹی پرسنٹ وہ دم میں پکے گا اب ہم یخنی تیار کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالیں گے تو یاد رکھیں کہ تین پاؤ چاولوں کے لیے ہم نے پانچ کپ پانی ڈالنا ہے یہاں پر میں گرم پانی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹھنڈا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آنچ ہلکی رکھنا ہے چاولوں کے لیے یخنی اور چکن بلکل ریڈی ہیں اب دم دینے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو چلیے وہ پروپیر کرتے ہیں دو آلو لیے ہیں جس کو میں نے گولڈ ٹکیو کی شکل میں کٹ کیا ہے زیادہ باریک نہیں کٹنا ٹھوڑا موٹا موٹا اس کو تیل میں فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر براؤن ہو جائے آلو کو بلکل نہیں گلائیں گے بس ٹھوڑا سا ہی فرائی کرنا ہے باقی دم کے اندر بھی جائیں گے اس کو بس ٹھوڑا سا فرائی اور براؤن کرنا ہے جی ویورز آلو فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی ہلکہ ہلکہ براؤن ہو گیا ہے آلو میں نے نکال لیے ہیں اب اسی اوئل میں ہم سبز مرچے ایڈ کریں گے اس کو بھی فرائی کرنا ہے تو یہ میں نے لیے ہیں تقریباً آٹھ ہری مرچے اس کو بھی اسی تیل میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر بھی براؤن کلر آ جائیں اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائیں مرچے بھی فرائی ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر براؤن کلر بھی آ گیا ہے اگر دم میں کچھی مرچے ڈالی جائیں تو سارے چاول بہت زیادہ سپائسی بنیں گے اب ان مرچوں کا بہت زیادہ فلیور چاولوں میں نہیں جائے گا اور سرونگ کے ٹائم پر اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے اب دم کے لیے ساری چیزیں بلکل ریڈی ہیں یہ میں نے سلور کا مرتن لیا ہے اور اس میں بٹر پیپر لگایا ہے آپ چاہے تو نون سٹک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب جو مرچیں فرائی کی تھی وہ اس میں لگا لیں گے انہی فرائی مرچوں کے ساتھ چکن کی بوٹیاں جو یخنی سے نکال لی ہیں میں نے وہ بھی ساتھ میں لگا لیں گے ساری چکن کی بوٹیاں ون بائی ون کر کے میں لگا رہی ہوں اب جو جگہ بچ گئی ہیں اس میں فرائی آلو کی ٹکیاں وہ ڈال لیں گے تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں آلو چکن اور مرچیں اب اس چکن آلو اور مرچوں کے اوپر ہم چاول ڈال لیں گے یہ میں نے تین پاؤ چاول لیے ہیں اور اس کو میں نے دو گھنٹوں کے لیے بھگویا تھا اس کا پانی میں نے نتار لیا ہے چاول اس کے اوپر میں نے ڈال لی اب ان چاولوں کو برابر کر لیں گے اور اس کے اوپر پھر یخنی ڈالیں گے چکن نکال کر یہ صرف یخنی رہ گئی ہیں اب اس یخنی کو ہم چاولوں کے اندر ڈالیں گے لیکن ساتھ ساتھ اس کو چاننا بھی ہیں تاکہ ٹماتر کے چل کے وغیرہ وہ باہر رہ جائیں اور گرمہ گرم یخنی اندر چلی جائیں ساری یخنی مکمل طور پر ڈالی ہیں اب ہم فلیم آن کر کے اس کو ڈکھ لیں گے ڈکن ہٹا کر دیکھا تو چاولوں کا پانی سوک گیا ہے اور اس میں سراخے سی بن گئی ہیں اب یہی وہ سٹیج ہیں جہاں پر ہم ان چاولوں کو دھم لگائیں گے یہ میں نے سلور کا برطن لیا تھا تو اس لئے اس کے اوپر کپڑا بچایا اور ڈکن رکھ کر اب میں نے اس کو دھم لگانا ہے اگر آپ نے نون سٹک کا برطن لیا ہے تو آپ صرف اوپر ڈکن لگا دیں اور آنچ کم کر کے دھم لگا لیں دھم کا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً 20 یا 22 منٹ کے لیے ہم نے اس کو دھم دیا تھا تو 20-22 منٹ گزرنے کے بعد ڈکن ہٹایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول مکمل طور پر کک ہو گئے ہیں ہر دانہ کتنا لمبا لمبا ہو گیا ہے اور چاول بھی کھلے کے لیے نظر آ رہے ہیں اب ہم نے اس کو نکالنا ہے اس کے نکالنے کے دو طریقے ہیں یا تو یہ ڈش اوپر رکھ کر یہ برطن الٹا کر لیں گے تو یہ سارے چاول اس کے اندر نکل آئیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈش نیچے رکھ لیں گے اور اسی کے اندر یہ سارے چاول ڈالیں گے اس طریقے سے کہ برطن کو الٹا کر لیں گے اور آئیسا آئسا سے برطن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو سارے چاول نکلنے چاہئے جی تو ویورز چاول بوٹیوں اور آلو سمیت مکمل طور پر نکل آئے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کے چاول بنے ہیں چاولوں کے دانے بلکل کھلے کھلے اور الگ الگ ہیں اور بوٹیوں کے کلر کو چیک کر لیں ساتھی کتنی جوسی لگ رہی ہیں اور خوشبو کا تو جواب ہی نہیں ہے تو ویورز اگر ایرابک سٹائل پولاؤ کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ